اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید ہے سب خیریہ سے ہوں گے میں بھی بھگو ٹھیک ٹاک ہوں ہاں جی آج تو میں آپ لوگوں کے لئے لائی ہوں تمام جو اچھے برینڈز ہیں ان کے ڈیزائنز تاکہ آپ لوگ کو اید کے لئے کچھ آئیڈیاز مل سکیں یہ دنی ڈریس نمبر ون کی طرف آتے ہیں یہ بلو کلر کی فراک ہے نیچے اس کے امبرائیڈ ہوئی ہوئی ہے اصل ڈیزائن اس کی ڈیٹیلنگ بازوں میں تھی ہے دیکھیں بازوں پر پلیٹ ڈھلی ہوئی ہے اور اوپر اس طرح کی جوائنٹ لائس ہلکی سے انہوں نے ییلو کلر کی ڈوری لگائی ہے اور نیچے امبرائیڈ بارڈر وہی رکھا ہوئی ہے بازوں ایک دفعہ پھر دیکھ لیں یہ دیکھیں بازوں پر درمیان میں ایک بڑی لائس ہے سائیڈ میں آہستہ آہستہ چھوٹی چھوٹی لائس لگائیں اور اینڈ میں پلیٹ ڈھلی ہوئی ہیں بڑی بڑی زیادہ بہت بڑی نہیں ہے تقریبا نا آدھے آدھے انٹیز کی پلیٹ ہے یہ دیکھیں پہلے گلے پر ڈھلی ہیں اس کے بعد دو ایک طرف پھر تین اور پھر جو نون چاک بنائے ہیں اس پر بھی چار چار پلیٹس کا بارڈر لگایا ہے بازوں پہ بھی انٹ میں تین پھلیٹس ہیں کرتہ سٹائل بنائے ہوئے جو اس کی پھلیٹس ہیں وہ سیم دھاگا یا سیم جو ریل ہے وہ نہیں استعمال کیوئی تھوڑا سا ڈار کلر ہے وہ استعمال کیا ہوئے تاکہ نا وہ پرومیننٹ ہو چھوٹے چاک والی شرٹ ہے اس کے چاک صرف چھہ انچس کے ہیں ہاں تو ٹراؤزر اس کا بلکل پلین ہے اور یہ سیلف میں شرٹ ہے اور دوبتا ہے اس کا بلیک سے کلر کا ہے بلیک میں سوری میں ہیں لیکن میں سوری پلین نہیں ہے ہے دیکھیں سیلپ سے یہ اس کے اندر لائنس آ رہی ہیں آور آر لوگ کچھ اس کا اس طرح سے ہے اچھا لگ رہا ہے کافی کرتا سٹائل بنایا ہو ہے یہ دیکھیں کہ یہ ریڈ کلر کی فراغ ہے یہ اوپر سے نا بین لگ کے بند کیا ہوا ہے گلہ پٹی لگا کے اس طرح ہلکا سا وی شپ کھولا ہوئے نیچے نا انہوں نے تقریباً تین فریلز لگائی ہوئے ایک سب سے نیچے ایک درمیان میں اور ایک باڈی کے ساتھ نا یہ نا اس میں سیلپ پرنٹیڈ کپڑے میں ہے تو بہت بیارا لوگ دے رہا تھا جو اس کا ڈوبٹا ہے نا پرنٹیڈ ہے واقعی ٹراؤزر اور جو یہ شرٹ ہے نا یہ دیکھیں یہ سیلپ پرنٹ میں ہے ہاں جی ایک یہ شرٹ تھی یہ نا کالر والا گلہ تھا اور بلکل مردانہ سٹائل شرٹ سے لیوی تھی یہ دیکھیں سائٹ پہ دو پاکٹس تھی اور بازو اس کے کچھ اس طرح کے تھے سائٹ پہ تھوڑی سی ڈیٹیلنگ ہوئی تھی جو شولڈر سے نیچے کا حصہ تھا نا جہاں اوپر سامنے سے باڈی کرتی ہے وہی پچھلے حصے پہ نا وہاں جس طرح کی بازو پہ لیس لگی ہوئی نا فریل والی اس طرح کی لیس لگی ہوئی تھی فراک یہ میں جو پسند آئی تھی بہت یہ دیکھیں اس کا پرنٹیڈ سا نا وہ اوپر کوٹی سی بنائی ہوئی اور نیچے پلین اور ایمبوس کی ہوئی نا یہ فراک ہے یہ کلیوں والی فراک ہیں اور پیٹی کے نیچے نا پیٹی کے اوپر نا گوٹا سٹائل کی لیس لگی گیا یہ دیکھیں اس طرح اور بازو کی کونے پہ بھی یہ ہی ہے اور نیچے یہ دیکھیں بال بال سی نا لٹکائیں میں جیسے وہ جھمکیں نہیں ہوتے اس طرح کے لٹکائیں میں تو یہ بالکل آئیٹ پرنٹ میں تھی فراک اور نا اس کے اوپر یہ کوٹی نا ملٹی کلر کی بہت بہائی لگی تھی ایک اچھا آئیڈیا تھا یہ پہ بھی بنانے کے لیے اور کسی پارٹی یا کسی اس میں بھی آپ کا فنکشن میں بھی یوز ہو سکتا تھا ہاں جی ایک یہ ڈریس تھا یہ دیکھیں یہ بھی پلین ہے اس کی شرٹ انر جو ہے نا گرین کلر کا بلکل پلین ہے اور شرٹ پہ نا یہ دیکھیں انہوں نے اپر سٹائل بنایا ہے وہاں پرنٹیڈ نا اپر پہ اس طرح کی لیس لگا یہ سامنے بھی لیس لگی ہے یہ پوری اور یہ دیکھیں چاکس پہ بھی لگی بھی ہے بازو پہ بھی لگی بھی یہ تھوڑی نا چوڑی لیا ہے ایسا تین تین انچ کی اور درمیان میں جگہ جگہ یہ دیکھیں شیشے ہیں یہ شیشے ہیں اس کپڑے میں نا اسی کلر کے گولڈن کلر کے جس کلر کی لیا ہے اسی کلر کے شیشے لگے میں اور صرف کمیز جو اندر والا کرتا ہے نا اس پہ پٹی رکھ کے صرف تین بٹن ہے وہ بھی بلکل سمپل سمپل بٹن ہے ہاں جی یہ ایک پرنٹ تھا یہ دیکھیں یہ انرکھا سٹائل ہے نیچے اس کے نا بارڈر الگ سے دیا ہوئے الگ کلر کا پرپل کلر کا نا اس کو وہ گھوٹے والی جو پلین لیس ہوتی ہے نا اس طرح کا گھوٹا جوتا ہے اس سے اٹیچ کیا ہوئے بازو کو بھی اور ان کو بھی یہ دیکھیں جو بارڈر ہے نا اور یہ جو بازو پہ بھی بارڈر دیا ہوئے ہیں یہ ڈیفرینٹ کلر کے شرٹ ییلو کلر کی ہے تو بارڈر پرپل کلر کے بازو پہ بھی بارڈر گرین اور پر پرپل جو ہے نا میکس ہیں اور سب کو الگ الگ نا اس سے گھوٹے سے اٹیچ کر کے نا وہ ڈیٹیلنگ کی ہوئی ہے اس پر اچھا لگ رہا تھا کافی نا ٹیسل بھی یہ دیکھیں ملٹی کلر کے لٹکائیں میں اور جو چوک ہیں اس پر وہ سموسوں والی لیس لگائی ہوئی ہے اوورال لک کچھ اس طرح سے اس کا بن رہا تھا تو بڑا پیارا لگ رہا تھا ہاں جی یہ ایک ڈریس تھا یہ بھی فروگ تھی یہ اس کے پر الگ سے نہیں تھی لیکن یہ نا یہ سموسوں والی لیس ہے نا کوٹی سٹائل بنایا ہوا تھا اور درمیان میں اس طرح لپس لگا کے نا ڈوری لگائی ہوئی تھی اوپر ایک بنچ لگایا ہوا تھا یہ اس طرح کا اور نیٹے بلکل پلین فروگ تھی پلین فروگ کے اینڈ میں سموسوں والی لیس تھی اور بازو پر نا اس طرح ڈیٹیلنگ تھی ایک پلین گھوٹا ایک سموسوں والی لیس پھر پلین گھوٹا پھر سموسوں والی لیس نا اور اس طرح کی یہ فروگ تھی پرینٹیٹ سائز کا کپڑا تھا ریڈ سے کلر کا نا یہ ایک فروگ تھی یہ پتہ نہیں کیوں مجھے اتنی پسنداری تھی اس کا لوگ دیکھنے میں بہت پیارا تھا یہ امریلہ سٹائل نا انہوں نے ایک سی ہوئی تھی اور درمیان میں نا اس کے کلیاں ڈھال کے بلکل بڑی سی امریلہ بنائی ہوئی تھی پہ یہ دیکھیں پرینٹیٹ سے کپڑے سے گول کاٹ کے لگایا ہوا تھا اور بازو پہ بھی وہی پرینٹیٹ سا بارڈر تھا اور جگہ جگہ نا لپس لگا کے گلے تک تو نا لے وہ لگائے ہوئے تھے بٹن گولڈن کرے کے اور گلے سے نیچے نا لپس لگا کے تین تین ان بٹن تھے تھوڑے تھوڑے گیپ سے نا یقین من ہے یہ ریل میں بہت پیائی لگ رہی تھی فراک ایک یہ ہے ڈیزائن یہ دیکھیں یہ تو سیمپل سائی تھا بازو اس کے اس طرح کے تھے جیسے مردانہ کاف سٹائل ہوتا ہے نا کاف لگا کے اس پہ وہ دیے ہوئے تھے چونٹے گول دامن تھا اور اس پہ یہ اس طرح فریلز لگائی ہوئی تھی تقریباً آدھے آدھے انچ کی نا ڈبل کپڑے کے اچھا تھا کہ بین لگا کے نا لپ لگا کے بٹن لگائے ہوئے تھے پانچ اور اوپر سے سیمپل تھا یہ جو شیٹ تھی اور نیچے پرنٹیڈ باورڈر تھا دوبارہ دیکھ لیں ایک دفعہ بلیک کلر کا شور تھا اس پہ ریڈ کلر کی لیہ سے نا ڈیٹیلنگ ہوئی تھی اور اس کے نیچے یہ دیکھیں دامن پہ ایک اچھی سی جوائنٹ لیہ سے اس کے نیچے تین پلیٹس ہیں پلیٹس بھی ریڈ کلر کے نا اس سے دھاگے سے ڈالی ہوئی ہیں اور نیچے پھر ایک لیہ سے یہ بازو پہ بھی پلیٹس ہیں اور جوائنٹ لیہ سے اور اینڈ میں پھر ایک لیہ سے اس کی بازو کی پلیٹ جو ہے نا وہ تھوڑی کرف کر کے ڈھالی ہوئی ہیں اور وہ بھی ریڈ کلر کی نا اس سے ڈھالی ہوئی ہیں دھاگے سے یہ وی شیپ نا تھوڑا سا گلہ ہے اور اوپر سے بین لگا کے وی شیپ گلہ بنایا ہوا ہے دیکھیں اس کا کچھ اس طرح سے لوک آ رہا ہے درمیان میں جوائنٹ لیس ہے ڈیٹیل بالی تھوڑی سی ایچ کلر کا ڈریس ہے اور اس پر یہ دیکھیں وائٹ کلر کی نا سیمپل جوائنٹ لیس ہے نا ڈیزائن بنائے ہوئے بازو پہ بھی اور یہ جو فرنٹ شرٹ ہے اس پہ بھی اور گلے پہ بھی کچھ اس طرح کے ڈیزائننگ کی بازو پہ اور گلے پہ لگایا ہوئے نا اس پہ ییلو کلر کی انہوں نے ڈبل دھاگا کر کے نا جو ہے کراس سے باکس بنائے ہوئے اور یہ دیکھیں نیچے ہلکے ہلکے سے ٹسل بھی لٹکائے ہوئے اس کے نیچے ٹیولپ تھی جس پہ وائٹ لیس لگی ہوئی تھی اور یہ دیکھیں سائٹ پہ نا چونٹیں آ رہی ہیں اوپر سے جو بلکل چاک کے پاس سے کھلی ہوئے اس کے ایسے چاک نہیں ہے لیکن اگلا دامن گول ہے اور پچھلا چکور ہے جی ایک یہ سوٹ ہے پرپل کلر کا ہے اس پہ دیکھیں اس پہ جوائنڈ لیس سے ساری ڈیٹیلنگ کی ہوئی ہے یہ گلہ ہے گلے پہ جو ہے وہ دھاگے سے بنائے ہوئے ڈبل دھاگہ کر کے سلائی لگائی ہوئی ہے اور یہ فراک ہے تو اس کو کلیوں کی طرح فراک بنا کے نا اس پہ چار جگہ وہ لگائی ہوئی ہے جوائنڈ لیس یہ دیکھیں نیچے جہاں جوائنڈ لیس ختم ہو رہی ہے نا وہاں دامن پہ نا انہوں نے یہ دیکھیں فورسی لیس ہے وہ لگائی ہوئے تھوڑے فور والی لیس انہوں نے چھوٹی چھدی اس طرح کیا ہے یہ دیکھیں یہ لگائی ہوئے اور چوڑا دامن موڑایا ہے چار انچ کا نا یہ ایک سوٹ ہے یہ بھی اس گرنہ کا بھی گھول دامن ہے اس پورے سوٹ پہ تاور اس رکی سے نچ سے نیچے تک نیچے تک باریک ٹلیٹس نہیں ہوتے وہ اور درمیان میں کٹ لگایا ہے درمیان میں کٹ لگایا ہے اوپر سے لے کر نیچے تا کٹ لیکن اوپر سے کٹ بند ہے اور نیچے چار انچ کا کٹ کھولا ہے دامن اس کا بھی گول ہے انہوں نے یہی پلیٹس ڈھال کے بازو پر کاف بنایا ہے اور کاف بنایا ہے کچھ اس طرح اور آخر میں چار بٹن لگایا ہے یہ ریڈ کلر کا پرنٹڈ سوٹ ہے لیکن اس پر بلو کلر سلائی لگتی ہے کپڑے پر ڈبل دھاگا کر کے پورے ہی کپڑے پر پھٹی رکھ کے گھلا بنایا ہے جس پر یہ تین تسلس لگائے ہیں اور یہ بازو ہیں بازو پر درمیان میں دو لیس ہیں اور وہ اسی طرح ڈیزائننگ کا سلائیاں لگا کے کپڑا ہے دامن پر بھی ڈبل لیس ہیں اور نیچے جو ہے وہ پرنٹڈ باورڈر ہے بازو اس کے کرتہ سٹائل کی طرح اٹیچ ہوئے ہیں جس طرح کرتہ ہوتا ہے اس طرح بلکل اس کے بازو اٹیچ ہوئے ہیں جیسے شولڈر کٹ نہیں ہوا چھو کور کٹ ہوا ہوا ہے ہاں جی یہ ایک سوئی شرٹ ہے اس شرٹ کا نا یہ تھا کہ یہ جسے بیلٹ والی شرٹ ہوتی ہے میں اس کا بیلٹ دکھانا چاہتی تھی یہ دیکھیں سائٹ پر بیلٹ کے لیے ہوک لگی ہوئے ہیں اور نیچے نا اس کے دامن کے قریب یہ دیکھیں تین وہ بنے ہوئے ہیں چاک وہ نہیں بنتے جیسے مردانہ کپڑوں پر بٹن لگانے کے لئے ہیں نیچے تین چاک کاج ہوئے ہیں وی شیپ گلہ بنا کے تو وہ اوپر سے بلکل نیچے تک وہ پٹی جوڑی ہوئی ہے اگلا اس کا بھی دامن گول ہے اور پچھلا یہ دیکھیں چکور ہے اگلا گول ہے تھوڑا سا اونچ ہے اور پچھلا تھوڑا سا لمبا ہے وی شیپ گلہ ہے اور وہ ہی پرنٹیٹ سی پٹی لگائی ہوئی ہے یہ پنگ کلر کا سوٹ ہے اس کے درمیان میں کٹ کے لیسے لگائی ہوئی ہیں دو درمیان سے کٹ کے ایک اس سائٹ پر یہ اس طرح کا گول گلہ ہے جس کے اوپر بھی لیسے لگی ہوئی ہے چھوٹی چھوٹی پنگ سے کلر کی اور یہی لیس سائٹ پر اٹیج ہوئی ہوئی ہے ایک گرین کلر کا سوٹ ہے اس پر بھی گلہ بھی بنا کے اسی طرح پٹی لگائی ہوئی ہے اس کی سائٹ ڈیٹیلنگ دامن پر تھی دامن پر درمیان میں جہاں پٹی لگائی ہوئی ہے تو ایک طرف درمیان سے دامن کو کٹا ہوئی ایک طرف بلکل پلین اور دوسری طرف دامن پر یہ جہاں ڈیزائن ہے یہ دیکھیں یہاں ڈیزائن ہے اس کو ایپلک سے یہ دیکھیں کیا ہوئی ہے جیسا ایپلک سے کٹا ہوئی ہے اور اٹیج کیا ہوئی ہے تو یہ تھوڑا دامن نا ٹیڑا سائٹ کلٹ سا کر کے بنایا ہوئی ہے اوورال لوگ کچھ اس طرح سے ہے ہاں جی امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ اس طرح کی اور ویڈیوز اور ڈیزائنز جاتے ہیں تو نیچے کمنٹ ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت لائک شیئر سبسکرائب اللہ حافظ